فلک نما پولیس اور ساؤزون ٹاسک پورس ٹیم نے ملزمین کو گرفتار کر لیا جو قتل کی وعدات میں ملوث تھے مقتول مرحوم محمد ایاز عرف ابو اور دو دیگر افراد نے سال دوہزار پندرہ میں محمد علی نامی شخص کو قتل کیا تھا جس کے بعد بدلہ لیتے ہوئے آصف خالد افروز ندیم خریشی نے میجسٹری سیلون کے قریب ایاز عرف ابو کا قتل کر گیا تھا جس کے بعد پولیس نے سلسلے میں کیس ترج کر کے تحقیقات شروع کر دی تھی جس کے بعد ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر دیا یہ فیبروری مہینہ چھے تاری کے دن رات میں ساڑھے نوک کے ٹائم پر ایک محمد ایاز علیہ سبو 28 ایرز یہ فولٹری کے ڈرائیور ہے ان کو یہ میجسٹری سیلون کے پاس سنجے گاندینہ گھر میں ختل کیا گیا اس سلسلے میں ہم کیس ریسٹر کر کے ہم لوگ اس پر تحقیقات کریں اس میں جو ایسو محمد عاصف الیاس پوکنڈک شیخ خالد الیاس کرنسی خالد محمد افروز خان لیٹ محمد محمد ندیم خریشی یہ چار انوال ہوئے اب ہم وہاں پر سیل میں ملے سو سینٹیفک ایوڈنس اور جو ایوڈنس اس کے ایوڈنس کلیکٹ کر کے ہم وہ کریں اس میں لوگ کو کل خبرستان میں خبرستان کے پاس آئے تو ہم لوگ ارسٹ کریں سنجے گاندینہ گر میں یہ لوگ ہمارے کو اس کا ایک ایک کا ایک ایک ہیسٹری ہے یہ کیس کا اصل چیز کیا ہے بولتو یہ محمد عاصف کے چاچا کو یہ ختل کیا کالا پتر پولیشیشن میں کریم نیمبر ٹونٹی ایڈ میں ٹوزن فٹین میں ٹوزن فٹین میں یہ مڈر کیس میں انہوں یہ تری تھے مرہوم جو ایسو محمد آیاد جو ایسو انہوں یہ تری تھے اس سلسلے میں یہ لوگ کے بیچ میں ریولری تھا تو وہ ریولری دل میں رکھ لے کے ایک دو مہنے پہلے یہ مرہوم جو ایسو ایک گھر لیے یہاں پر فلک نمائی ایڈیا میں وہ گھر لیے تو وہاں پر جو ایسو یہ شیخ محمد عاصف ہے شیخ محمد عاصف ہے انہوں کے والدہ رہتے ہیں ان کے والدہ جو ایسو یہ لوگ کو جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا تو اس کے بعد میں یہ مرہوم جو ایسو ان کا گھر کالا پتر ایڈیا کو شفٹ کرے لیکن ان کا والدہ انہوں شاکرہ بیگم بولکے انہوں ان کے بیٹا عاصف یہ کالا پتر پولیششن میں ان کا سسپیکٹ شیٹ ہے ان کو انسٹریٹ کرے ان کو اس کو خطل کیسے بھی کرنا ہے انہیں آلڑی تمہاں چاچا کو مار ڈالا اور میرے سے بھی لڑا بولکے بچے کو فون کرے تو انہوں عاصف آیا اور اس کا دوست انہیں شیخ خالد علیہ السکرنسی خالد یہ کالا پتر کا روڈی شیٹر ہے اور ان کا دوست محمد افروز خان یہ ساتھ پراپر ڈیفنسیز میں بھی ہے انہوں اور ندیم خوریشی یہ ندیم خوریشی بھی یہ فالکنما پولیششن میں سسپیکٹ شیٹ ہے پراپر ڈیفنسیز میں اسے پہلے عرس کرے تھے یہ لوگوں کو ملا لے کے ان کا آہ رکھی کر کے ان کو مرر کیے اس میں یہ لوگوں کو ملزموں کو گرفتر کرنے میں آہ ہمارے فالکنما پولیس اور ڈیفنسیز میں اسے پہلے عرس کرے تھے یہ لوگوں کو ملا لے کے ان کا آہ رکھی کر کے ان کو مرر کیے اس میں یہ لوگوں کو ملزموں کو گرفتر کرنے میں آہ ہمارے فالکنما پولیس اور ٹاسک فورس ڈیفنسیز میں اسے پہلے عرس کرے کچھ مدد کرے اس میں ہم لوگوں کو عرس کر کے خورت میں کر رہے ہیں اور فردر اس میں ایوڈنسیز بھی ٹیکنیکل ایوڈنسیز اور یہ پورا یکٹہ کر کے چار شیٹ کریں گے اور اس سلسلے میں بولنے کیا ہے بولتا ہوں آپ لوگوں کو پبلک سے آہ گزارش ہے یہ لیٹ نیٹ رہنے سے یہ ایسے لوگوں کا مل کے بات کرنے کے واسے ایک اڈا بن جا رہا ہے اسی لئے ہم لوگ چپترہ کر رہے ہیں اور ہر باب ماب بھی بچوں کو ایسا پھرنے سے کسی سے ملنے سے روک دو ایک بار آپ لوگوں بھی آپ کے بچوں کو دیکھو ایک مردر ہوا ہے خطل ہوا ہے خطل ہوا ہوں تو ایک عدمی کا نہیں وہ وہ فیملی پورا برباد ہوتا چھوٹے چھوٹے گلتیاں کر کے آپ لوگوں سے گزارش ہے چھوٹے چھوٹے گلتیاں کر کے آپ لوگوں بھی راوڈی شیٹر مت بنو اور ہمارا سی پی صاحب سی بی آنند صاحب آنے کے بعد ہمارے ڈی سی بی صاحب تھوڑے راوڈی شیٹر جو اچھے رہ رہے وہ لوگ کا راوڈی شیٹس نکالے پھر بھی آپ لوگوں سے سب سے یہ راوڈی شیٹر پہ کچھ بھی آپ لوگ کو کامپلینٹ ہے بے تگا آپ لوگ کا کامپلینٹ کر سکتے ڈیل ہنڈر 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 نمبر کو کارل کر سکتے ہمارے سی بی صاحب کے نظر میں جاتا ایسا یہ راوڈی شیٹرز کے کارل اوام پہ سی بی صاحب ہمارا لوگ کو بھی ٹاسک فورس والوں کو بھی کھڑی نظر رہزار نکرے کے لیے ہمارا لوگ کو انسٹیکشنز دیجئے صاحب اب سب سے گزارش ہے ایسا چیز نیا ہونا